آج ہم بنا رہے ہیں علوم مطر کی سبزی اور یہ سبزی اتنی بہترین بنتی ہے اس کے ساتھ چاہے چاول ہو نان ہو روٹی ہو فرق نہیں پڑتا ہے اور یہ ریسپی سیم وہی ریسپی ہوگی جس طرح ڈھابیں کو پر بنتی ہے لائٹ سے گریوی ہوتی ہے بہت مزی کی بنتی ہے ریسپی آپ دیکھئے بہت مزانے والا ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے آئی لیا ہے ایک کپ کے قریب تو اس کے اندر اب ڈالیں گے ہم ہاف کپ کے قریب پیسٹ پیاز کا تو یہاں پہ پیاز کا پیسٹ ہم نے ڈال دیا اس کو چمچ چلائیں گے اور اس کو براؤن کریں گے بہت زیادہ اس کو براؤن یہاں پہ نہیں کریں گے لائٹ براؤن کریں گے تو یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو ڈھکیں گے تو اس کا جو موسٹر ہوگا وہ ختم ہوگا تو یہاں پہ لائٹ براؤن ہمارا پیاز ہوا ہے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے تقریباً ڈیٹ ٹیبل سپوم جتنا اگریک لسن کا پیسٹ اس کو بھی چمچ چلا دیا اور اس کو بھی ہم لائٹ براؤن ہی کریں گے یہاں پہ کوئی تقریباً ڈیٹھ ٹیبل سپون کے قریب ہری مرچے ہیں یہ ڈالی ہیں اس کو بھی تھوڑا سا پکائیں گے بھونیں گے تو یہاں پہ ہمارے جو مثالیں ہیں وہ لائٹ براؤن ہو جوکے ہیں تو اب ٹوماٹر کی پیسٹ ڈالی ہے اس کو ہم اچھے سے چمچ چلا کے اس کو بھی بھون لیں گے یہاں تقریباً دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد اب اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں ایک ٹیبل سپون کے قریب پسا ہوئے دھنیا ہے ایک ٹیبل سپون لال مرچہ ایک ٹیبل سپون ہلدی ہے تھوڑی سی کسوری میتھی ہے ایک ٹیبل سپون یہاں پہ نمک ہے اور ایک ٹیبل سپون ہی یہاں پہ زیرہ ڈال ہے تو یہاں پہ مثالوں کو ہم بھونیں گے اچھے سے یہاں پہ تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے پانی سے کیا ہوتا ہے کہ جو مثالیں ہوتے ہیں وہ جلتی نہیں ہیں اور اس کے اندر جو دھنیا پوڈر رتب وہ جلدی جل جاتا ہے تو آپ نے احتیاطاً اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور مثالوں کو پھر سے آپ نے اچھے سے بھون لینا ہے تو یہاں مثالیں بھون چکے ہیں تو اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے مٹر مٹر ایک کلو میں لی رہے تھے اور تقریباً اس کے جو دانیں نکلے ہیں یہ تقریباً ہوں کہ ساڑھے چھ سو سات سو گرام ہوں گے تو یہ ڈالتی ہیں اس کو اب بھونیں گے تو مٹر تھوڑے سے آلو سے ہارڈ ہوتے ہیں اس لئے تھوڑا سا پہلے ڈالتے ہیں اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا ٹائم کا صرف دو سے تین منٹ پہلے آپ نے ڈالنا ہے اور اس کو بھون لینا ہے اب اس کے اندر ہم آلو ڈالیں گے آلو کی جو کٹنگ ہوتی ہے آلو کی کٹنگ آپ کیوک شیپ کے اندر بھی کر سکتے ہیں آپ کو جس طرح اس کی شیپ بنانے ہو آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ چمچ چلا کے آلو کو مکس کیا گیا تھا مسالے کے ساتھ تھوڑا سا ڈھکا گیا تھا اب اس کی یہ کنڈیشن ہے کہ مسالہ جو گریوی ہے آلو کو ساتھ لگ گئی ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی آڈ کریں گے اور پانی آپ نے بہت زیادہ نہیں آڈ کرنا ہے اگر آپ اس کی گریوی تھوڑی کم رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے پانی تھوڑا ہی آڈ کرنا ہے اتنے پانی کے اندر آپ کے آلو جو ہے وہ گل جائیں گے پک جائیں گے تو یہاں پہ ہماری جو ہانڈی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تقریبا کوئی چار سے پانچ مٹ دم لگایا تھا تو آلو بلکل گل چکے ہیں تو یہاں پہ دھنیے کی اور ہری مرش کی گارمش کر دی ہے بہترین سی آلو مٹر کی سبزی ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنے اس طرح کی مزید ریسپیز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاو میں یاد رکھیے گا thank you so much take care اللہ حافظ